دوسرا تباریخ اکیسوں باب اور یہو صفت اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعوت کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا یہو رام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور اس کے بھائی جو یہو صفت کے بیٹے تھے یہ تھے یعنی ازرائیہ اور یہیل اور ذکریہ اور ازرائیہ اور مکائل اور صفتیہ یہ سب شاہ اسرائیل یہو صفت کے بیٹے تھے اور ان کے باپ نے ان کو چاندی اور سونے اور بیش قیمت چیزوں کے بڑے انام اور فصیلدار شہر یہودہ میں عطا کیے لیکن سلطنت یہو رام کو دی کیونکہ وہ پہلو تھا تھا جب یہو رام اپنے باپ کی سلطنت پر قائم ہو گیا اور اپنے کو قوی کر لیا تو اس نے اپنے سب بھائیوں کو اور اسرائیل کے بعض سرداروں کو بھی تلوار سے قتل کیا یہو رام جب سلطنت کرنے لگا تو بتیس برس کا تھا اور اس نے آٹھ برس یروشلم میں سلطنت کی اور وہ اخیب کے گھرانے کی مانند اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور اس نے وہی کیا جو خداون کی نظر میں برا ہے تو بھی خداون نے داؤد کے خاندان کو ہلاک کرنا نہ چاہا اس اہد کے سبب سے جو اس نے داؤد سے باندھا تھا اور جیسا اس نے اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دینے کا وعدہ کیا تھا اسی کے دنوں میں ادوم یہودہ کی حکومت سے منحرف ہو گیا اور اپنے اوپر ایک بادشاہ بنا لیا تب یہو رام اپنے امیروں اور اپنے سب رتھوں کو ساتھ لے کر ابور کر گیا اور رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے اور رتھوں کے سرداروں کو گھیرے ہوئے تھے مارا سو ادومی یہودہ سے آج تک منحرف ہیں اور اسی وقت لبنا بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا تھا اور اس کے علاوہ اس نے یہودہ کے پہاڑوں پر اونچے مقام بنائے اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا اور یہودہ کو گمراہ کیا اوریلیا نبی سے اسے اس مضمون کا خط ملا کہ خداوند تیرے باپ دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تُو نے اپنے باپ یہو سفت کی راہوں پر اور نہ یہودہ کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے اور یہودہ اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹوں اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا اور تُو انتڑیوں کے مرز کے سبب سے سخت بیمار ہو جائے گا یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرز کے سبب سے روز بروز نکلتی جائیں گی اور خداوند نے یہورام کے خلاف فلسطیوں اور ان عربوں کا جو کوشیوں کی سمت میں رہتے ہیں دل اُبھارا سو وہ یہودہ پر چڑھائی کر کے اس میں گھوسائے اور سارے مال کو جو بادشاہ کے گھر میں ملا اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیویوں کو بھی لے گئے ایسا کہ یہو آخص کے سوا جو اس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا اس کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا اور اس سب کے بعد خداوند نے ایک لا علاج مرز اس کی انتڑیوں میں لگا دیا اور کچھ مدت کے بعد دو برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ اس کے روک کے مارے اس کی انتڑیاں نکل پڑیں اور وہ بری بیماریوں سے مر گیا اور اس کے لوگوں نے اس کے لیے آگ نہ جلائی جیسا اس کے باپ دادا کے لیے جلاتے تھے وہ بتیس برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا اور اس نے آٹھ برس یروشلم میں سلطنت کی اور وہ بغیر ماتم کے رخصت ہوا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا پر شاہی قبروں میں نہیں